یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے کیسے لگی ٹھیک ہے کچھ خاص نہیں ہے خاص نہیں ہے بری نہیں ہے لیکن رنگوں سے اداسی جھلک رہی ہے یعنی بہت زیادہ ان دنوں لیکن مجھے رنگ اچھے لگتے ہیں یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس تصویر سے پانچ منٹ پہلے سے یونیورسٹی جانا تھا لیکن صرف پانچ منٹ کے بعد اس کا ریزلٹ نکلنا تھا جس میں فیل ہو جانے کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں اس سے بہلے میں نے ایک مختلف لڑکی کی تصویر بھی لی تھی کاش کہ میں اس لڑکی کے چہرے پر بھی وہی مسکرہت دیکھ سکتا جو اس لڑکی کے چہرے پر تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے واقعی دیپ تھنکنگ ہے انم میم اس دن کے بعد سے میں کبھی سکون سے نہیں سو سکی ٹھیک ہے صرف ایک رات تھی میں مانتی ہوں لیکن میرے لئے زندگی موت کا ماملہ تھا زینیہ دیا ہم یہ بات پھر کبھی کر سکتے ہیں ہاں نہیں ہم آج ہی یہ بات کریں گے آپ جانتی ہیں میں نے اس جو کے لئے بہت محنت کی تھیا نم میم ہر کوئی گواہ ہے اس کا سپیشلی آیاز وہ لمح لمح میرے ساتھ رہا اب اس سے پوچھ سکتی ہیں لیکن وہ شیطان شائمہ اس نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ ابھی سے نہیں بچپن سے ہی ایسی ہے ارے وہ تو اب اچھی ہو گئی ہے بچپن میں کیا تھی ہم سے پوچھیں لیکن میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں کیونکہ اگر اس دفعہ آپ نے میری بات کیا کہ نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گے یا پھر میں آہ 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 ارے دیکھو اوڈا کیا ہوا جلدی آؤ سامنے سے شوٹ کرو اس کو یہ دیکھو گلاس کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے آپ کیوں اور انہم مہم کیوں ترمیان کیا ہوا ہے بہنم مہم میسینیا ہمیں بتائیے کیا انہوں نے آپ کے ہاتھ اٹھایا ہے بتائیے پلیز آپ کی پیچھ سے کیا ہوا ہے میں ارکیٹیکٹ ہوں اور تم میں آہ ڈیرن آہ ایک ایک ضروری کام آ گیا ہے مجھے جانا ہوگا ٹھیک ہے آپ جائے آہ ایک کام کیوں نہیں کرتے کسی دن میرے آفیس آ جاؤ ان فاکت تم اپنے شو کی فوٹاگریفی کی پیمنٹ لینے آفیس تو آو گے ہی نا وہی پر ملاقات ہو جائے گی تم سے آپ کے یہاں آنے کا بہت شکریہ تمہارا بھی شکریہ سی یو سور میہ سی یو میسینیا پلیز ہمیں بتائیے ہمیں بتائیں کی کیا ہوا ہے پلیز میسینیا پلیز فرنس ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ساری خبریں پریس کی بنائی ہوئی ہیں خیر تھانکیو گوڈ لک گوڈ ڈے آپ اپنے اور شاہی بات سواب کے جواب دیں بتائیے پلیز لیے میڈم بتائیے آہ سائین ایکسل آیا ہوا ہے آہ کیاں کیا ہو رہا ہے چل کے دیکھتے ہیں چلو 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 کہاں رہ گئی تھی مجھے ریپورٹرز نے پکڑ لیا تھا ریپورٹرز نے ہاں لیکن یہ لمبی کہانی ہے بات میں بتاؤں گی تمہاری موم کہاں گئی گئے باہر چلی گئی ہیں شاہی نہیں یار بیڈ ہو گیا کیونکہ تمہاری بات نہیں ہوئی خیر اصل میں صحیح سے کچھ کہہ نہیں سکی میں انہیں یعنی میں بات کر رہی تھی کہ میرے نرس پھر سے پانک ہو گئے اور سامنے سے آنے والے ویٹر کی ٹرے گرادی میں نے پھر اچانک وہاں پر ریپورٹرز آ گئے اب میرا تو کوئی کسور نہیں تھے نہ کہ ویٹر آ گیا میں تو ٹھیک سے بات ہی کر رہی تھی بس اب میں ان سے کل بات کروں گی سب ٹھیک ہو انشاءاللہ اوکی لیٹس گو اوکی لیٹس گو اوکی چلو چلتے ہیں بتاؤں مجھے کس کے ساتھ ہو میں چاہے جس کے ساتھ بھی ہوں زاویارٹیر میرے خیال سے تمہیں اب اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے تمہیں شاید لگا کہ تمہارے بعد میری زندگی ختم ہو جائے گی میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں اسے آپ نے چھوڑا ہے بہت جلدی اسے دوسرا مل جائے گا کوئی ایک کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی بھائی یہ گیا ہے زینیا معلوم نہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ویٹ ایک سیکنڈ تمہیں عادت تم نے یہ تفسیر کب بنوائی تھی میں نے کب بنوائی تھی مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کس کی فٹوگرفی ہے میری ہے کیونکہ یہ شو اس کی لائف کا سب سے اہم موقع تھا دونوں کی بینین تھکی ہوئی آنکھیں لیکن پلکوں پہ کامیابی کا گمان سمیٹھ ہے مجھے اچھا لگا تھا یہ فریم یہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا کامیابی اور ناکامی کے ترمیان تو یہ تم نے بنائی تھی زینیا ڈیر کیا ان صاحب نے تم سے پرمیشن لی تھی یہ تصویر یہاں لگانے کے لیے پہلے ہم ایک بات سمجھ لیتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے فوٹوگریف ہے یہ جنانی زبان کے دو الفاظ فوٹو اور گریف کا مرکب ہے اور فوٹوگریف کا مطلب ہوتا ہے خاکوں کی زبان جس طرح ہم کسی اور لفظ کی عزت کرتے ہیں اس کی بھی کرنی ہوگی سمجھے میری بات میں نے کہا نہ کہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں یعنی مجھے فوٹوگریف اور پکچر میں فرق اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن ہم زندگی میں میرا خیال ہے ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں میں سے ایک میسنگ تھا اس لیے یہ لگا دی میں نے زینیا کیا آپ کو اس پر کوئی طرح ہے میرا مطلب میں ان سے ملی تھی اس دن شو والی رات بہت مدد کی تھی انہوں نے کافی باتیں سمجھائیں تھی انہوں نے اور فوٹوگریف بھی بہت اچھی آئی ہے اس میں کیا حرض ہے میں نے کہا نہیں ہے چلو ہم جلیں نو پروبلم ٹھیک ہے میں آپ کی بنائی ہوئی یہ فوٹوگریف خریدنا چاہتا ہوں بتائیے کیمت کیا ہے اس کی میں ابھی پے کر دیتا ہوں اور بائی دہ وے آپ کی فٹوگریفی امیزنگ ہے کنگریشلیشنز لیکن انفورچنیٹلی یہ سیل کے لیے نہیں ہے آپ نے ایکزیبیشن میں رکھی ہے تو اسی لیے رکھی ہوگی نا نہیں سوری زینی اڈیر آپ یہاں کچھ بھی نہیں کہنا چاہے گی یا میں یہ معاملہ خود ہی سول کر لوں سونے آپ لوگ ایک دوسرا سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے شیک ہینڈز آیاز میں آیاز ڈینن نائس ٹو میٹ یو میٹو آیاز اب ہمیں چلنا چاہیے چلو چلو جلدی اوکے چھیک ہے لیکن جانے سے پہلے میری زینیا کی تصویر زرہ ٹیڑی ہو گئی ہے اجازت ہو تو چھیک کر دو اسے آہ دیکھیں کتنا فرق پڑا ہے اب اچھی بھی لگ رہی ہے شکریہ آپ کا تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں تم آج میری لیے کس طرح جیلس ہو رہے تھے کیا فضول باتیں کرتی ہو زینیا اس نے بغیر پرمیشن کے تمہاری فوٹو کیپچر کی تھی میں تو بس سمپلی اس سے پوچھ رہا تھا اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا اور یہ کس نے کہا تھا کہ میں تصویر خرید لوں گا تم نے کہا تھا زینیا دیکھو اس نے تمہاری تصویر بنائی بغیر پرمیشن کے وہاں لٹکا بھی تھی بس مجھے اسی لئے غصہ آیا کیا نام تھا اس کا ڈیرن تمہیں کیسے پتا تمہیں اس کا نام یاد کیسے رہ گیا ارے تمہارے سامنے تو بتایا تھا اس نے عجیب شخص تھا سٹریٹ فٹوگرافر کہیں کا آیاز تھا تو اچھا آیاز آف کورس اچھا ہے ایٹ لیسٹ اس سٹریل ڈیرن سے تو اچھا ہے ایمرے کی کال ہاں کہو ایمرے ہاں ہاں بہت اچھا ہوا یار اوکے ہم رستے میں ہیں تمہیں سمجھا دیا تھا میں نے ہاں اوکے پیٹ ہاں بس آ رہے ہیں سی یو سب کچھ ٹھیک تو ہے نا زینیہ دیا آپریشن کلین اپ شروع گنگ رجلیشنز ڈالنگ کیچن سیٹ کر لیا ہے کل ڈائننگ بھی سیٹ کر لیں گے اس کے بعد گھر کی شکل نکل آئے گی اسے خوبصورت سیٹ کریں گے ڈالنگ بہت میں دیکھتا ہوں نہیں ڈالنگ تم تھک گئے ہو میں دیکھ لیتی ہوں مائی لوف تو پھر ساتھ دروازہ کھولتے ہیں اوکے آو گوڈ ڈیوننگ آپ لوگ نئے قرائدار ہیں نا یہاں پہ جی ہاں اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اگر آپ برا نہ مانے تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں اصل میں وہ ہمیں آپ سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہے پوری سرار چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو پہلے اندھانی ہیں اگر آپ کے primo بات نہیں ہویا کیونیک اگر آپ آپ کے مقارے Pat友 تھوڑی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں سرا رکوز زیادہ گندہ نہیں ہے میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں تم بیٹھو میں کچھ لے کے آتی ہوں ہماری شادی کو دو سال ہو گئے ہماری منگنی اسی گھر میں ہوئی تھی تب ہی باز کچھ ایسے واقعات ہوئے گی ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑا ایکچولی گھر تو بہت خوبصورت ہے یہاں کی مارننگز ایبننگ سے بھی بڑھکے ہوتی ہیں دن تو یہاں بہت اچھا کچھ رتا ہے لیکن یہاں کی راتیں انگاروں جیسی ہوتی ہیں اچھے جانے دو جانے دو ہم تو مبارک بات دینے آئے ہیں بہت خوش رہے ہیں آپ لوگ اپنے خوشیوں کی نظر اتارتے رہیے گا تینکیو ویری مچ لیکن یہ سب کیا آپ ہمیں کسی بات سے خبردار کرنے آئے ہیں آج ہم سے دو لوگ اور بھی ملنا آئے تھے یہاں کیا اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے کیا تم تیار ہو لیکن اگر تمہیں حمد نہیں ہے تو ہم نہیں بتاتے نہیں نہیں میں تو تیار ہوں اٹلیس انہیں بھی بتانا پڑے گا میری جانے ایک بات سنو تمہاری ٹریٹمنٹ ابھی ختم ہوئی ہے اب سب کچھ دوبارہ سنو گی تو کیا ہوگا نہیں ایمرے ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ اس گھر کے بارے میں جانے ٹھیک ہے جیسا تم کو ٹھیک ہے میڈم اینڈ سار مجھے یہ ڈر ہے کہ یقیناً اس گھر میں باز بہت خطرناک پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں سنبھل کے یہی والا مٹر ہے نا ان لوگوں کا ہاں 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 خیر ایسا بھی ہو ہے تو کوئی اور گھر ڈھونڈ لیں گے کیونکہ یہ گھر تمہارا ہے تمہاری بچمن کی یادیں ہیں اس میں تم کہیں اور نہیں رہ سکتی لیکن یہ لوگ کہیں بھی رہ لیں گے اور آسانی سے چلے جائیں گے رائٹ بلکل آسانے سے چلے جائیں گے سگنل کا ٹائم تو ہو گیا ہے دوست ہوتے ہیں نا فلم وغیرہ دیکھتے ہیں ہم بھی یہی دیکھتے تھے فلم میں لیکن فلم دیکھتے دیکھتے میرے دوست بھی ہوش ہونا شروع ہو گئے کیا واقعی؟ ہاں واقعی میں ایسے ہی ہوتا تھا ہم جانتے تھے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ آپ یقین نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بہت خوفناک بات ہوئی تھی اتنی خوفناک باتیں؟ بہت خوفناک یہ دیکھیں ابھی تک recover نہیں کر پائی ہے کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ کتنے دن پہلے کی؟ کتنے دن پہلے کی بات ہے سویٹھار؟ دو دن؟ دو دن نہیں سویٹھار دو سال پہلے کی بات ہے تم اپنی حالت کو تو دیکھو کیا ہو گیا ہے تمہیں یاد آیا؟ ہاں 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 دو سال دیکھیں وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا مجھے اسے ٹھیک ہونے میں پورے دو سال لگے ہیں لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود بھی یہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکی یہ پہلے کیسی تھی؟ مطلب پہلے ٹھیک تھی یہ لیکن اب اچھی نہیں رہتی ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں ہمارے لاوہ بھی کوئی رہتا ہے سب کچھ پجھلی جانے کے بعد زیادہ شدت سے ہوا کرتا تھا ہی تم کہاں ہو جان مائی لوف تمہارے ساتھ ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی مائی لوف ایک منٹ یہاں ضرور کوئی ٹارچ مل جائے گی میں وہ لے کے آتا ہوں میں بھی جلدی ہوں آپ کے ساتھ ہاں ہاں آج اور ڈیر ہاں آرام سے جلدی اندر ہو جلدی چھو جلدی 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 فالو کرو خاموچی سے یہ ہی تو رکھی تھی اس باکس میں ٹارچ پتہ نہیں کہاں گئی کہاں گئی یار ہاں آرام سے جائیں آرام سے آرام سے آرام سے چھو اعنام بلند اگر آنے سے پہلے انفارم کر دیتے ہلو انہم میں میں معافی چاہتی ہوں آپ کو اس وقت پریشان کیا آئیں بیٹھیں اس علاقے میں اکثر بجلی جاتی رہتی ہے رائٹ بجلی اس وقت یہاں اچانک کیوں چلے گئے اس کی وجہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن آپ کو بتا نہیں سکتا سر شاید آپ اس بیچاری کی آنکھیں دیکھ کر سمجھ جائیں مطلب یہ بیچاری اس سیچویشن میں خود کچھ سمجھا نہیں سکتی آپ کو اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے نا بلکل نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا ڈارلنگ تمہیں لگا نہیں جان مجھے تو اس سے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا مائی لب پلیز یہاں سے چلو نکھیں دوبارہ دورہ نہ پڑ جائے impossible یہ لوگ ہمارے اچھے دوست ہیں میں نے کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا کون جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے وہ یہاں آگئے ہیں آپ لوگوں کو آواز آئی ہے یہ ان لوگوں کا سکنل ہے آپ کو لگ رہا تھا پہلے جانا نورمل ہے اب آپ کا کیا خیال ہے ان پیرا نورمل شاؤنٹس کے بارے میں یہ آوازیں نورمل آوازیں نہیں ہیں یہ ایکٹیوٹیز کوئی نورمل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اس گھر میں آسیب رہتے ہیں اب جو بھی ہے میں وہ آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں اس گھر میں آسیب رہتے ہیں مزاق سمجھے آپ یا سچ یہ ایک خطرناک گھر ہے کوئی بھیڑیا کی آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے پر تمہیں مزاق سوچ رہا ہے اٹھو جاؤ کچھ کرو وہ آسیب کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں ان کے لئے کچھ مسئلہ نہیں وہ بھیڑیا بھی بند سکتے ہیں وہ گائے بھی بند سکتے ہیں میری بیوی کو تو وہ ہر وقت کالی بلی بن کے ڈر آتے رہتے تھے آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے ہاں اب وہ میرے اندر آ گئے ہیں آہ اگر وہ میرے اندر آ گئے تو اگر وہ آپ کے اندر آنا چاہے تو ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں مائی لف آرام سے بیٹھو میں بھی آتا ہوں ویٹ آہ ارے ارے بھا بھا بھائی ایک 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 منٹ یہ جو مخلوق ہے یہ نظر تھوڑی آتی ہے مطلب یعنی وہ آپ کے بیس بول بیٹ سے تھوڑی ڈرنے والی ہیں قسم سے آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اس سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو میرا تو آپ کو ایک ہی مشورہ ہے بس یہ گھر چھوڑ دیں نہیں نہیں میں سب سمحال لوں گا جاؤ بیبی جاؤ اچھی طرح خبر لینا مار بگا رہا ان کو مار بگا رہا pione��تاً مار بگا رہا Инنا موسیقی موسیقی لوگ کر گیا موسیقی اوپر تو کچھ بھی نہیں تھا اس کا مطلب آج وہ کچھ نہیں کریں گے یہاں ان کا یقینا نا آج کوئی اور پلان ہوگا ہاں وہ اور طریقوں سے بھی ڈر آتے ہیں جی ہاں بہت طریقوں سے میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بار سوچ لینا چاہیے یعنی سارا سامان چھوڑ دیں اور آپ دونوں یہاں سے چلے جائیں باقی پرابلمز بعد میں دیکھ لیجے گا یعنی اگر آپ کو کانٹریک وغیرہ کینسل کرنا ہے تو وہ صبح کر لیجے گا ہاں کیا کہتے ہیں دیکھئے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ گھر بہت اچھا لگا ہے ویسے بھی میں نے دروازہ بند کر دیا ہے کیا پتہ کوئی چور ہو ایک چور کا بھیڑیے کی آواز نکال سکتا ہے بتائیے مجھے جان میں آج رات یہاں نہیں سوں گی چلو کہیں اور چلتے ہیں ڈر کیسا ڈارلنگ نہ تمہارے ساتھ ہوں نا دیکھیں آپ بلکل غلط کر رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے دیکھ لیں اوکے آپ کی مدد کا شکریہ ابھی بہت رات ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو جانا چاہیے ہم بھی تھک گئے ہیں برک میں یہاں نہیں رہوں گی بے گم بے وکوفی نہیں کرو دیکھیں دو سال تک یہ ہوش میں نہیں آ سکی تھی یاد رکھئے گا اس بار بہت عرصے سے گھر خالی تھا کیا پتہ زیادہ طاقتور ہو گئے ہوں ہاں کیونکہ جب اس وقت بیس پر جن چڑھا تھا تو یہ مجھے اٹھا کے پھیک دیا کرتی تھی کچھ زیادہ نہیں ہو گیا اگنور کر دو میری جان پلیز سوری برک میرے خیال سے صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ دیکھو نا یہ کتنی خوفناک لگ رہی ہے کیا ہو گیا جیسے تم تو بہت اچھی دیکھ رہی ہو فیضہ ایمرے صاحب پلیز آپ جائیں سچ میں آپ مجھے نکال رہے ہیں چلیں تو آپ کی مدد کرنے ہی آیا تھا یقین کریں آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو اس گھر میں خوفناک آسیب ہیں آپ کیوں نہیں جانتے ہیں بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ بتانے ہی آیا تھا کہ یہاں پہ رہنا ہی ہے دارلنگ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز چلو نا یہاں سے کہیں اور او کم آن کیوں ڈر رہی ہو چلو آرام کرتے ہیں چلو دارلنگ چلو اسے میرے گھر کیوں لے کر آئے ہو تم اس نے کہا تھا دیکھو ہمارے درمیان کتنی ٹینشن ہے ہمیں اسے سالف کرنا ہے وہ مدد کرنا چاہتی ہے اس لئے خود یہاں آئی آنم پلیز ایک موقع تو دو ہر بلٹی بہت فائدے مند ہوتی ہے میں کبھی کبھار یہ زینیا کے لئے بھی بناتی ہوں اس لئے بنا لائی آپ کو پسند آئے گی یہ لیجئے بہت شکریہ آپ کا بہت فائدے مند ہے زحمت کی آپ نے تم ہی کچھ کرو فیضہ اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا چلو تم لوگ جاؤ تمہارا بہت شکریہ جاؤ سو جاؤ زور نہ لگاؤ کھل بھی گیا تو ان کے سامنے نکلیں گے کیسے یہاں سے ہم لوگ پوش کرنے سے نہیں کھل رہا اوفو ایاز اب کیا ہوگا ہم تو بند ہو گئے کس قسم کے لوگ ہیں یار یہ اتنا کچھ بتایا پھر بھی نہیں ڈرے یہ اب بتاؤ آخرکار اب ہم دونوں یہاں بیٹھ کے کریں گے کیا اس وقت تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنے روم کے بغیر نید نہیں آتی اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے ہی روم میں سو گئے میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ وہ یہ کہ تمہیں آج کی رات میرے ساتھ سونا ہوگا کیسی باتیں کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو تم پیٹ پہ میں سوگی تمہیں آج رات زمین پہ سونا ہوگا سمجھے تم یا کم آن میں کوئی غیر تو نہیں ہوں اگر غیر نہیں ہو تو کیا لگتے ہو تم میرے انم صاحبہ کا بیٹا زاویار کا دوست اور زینیا کا سب کچھ ماما سے کیا کہوں گی میں کبھی تو لائف میں رومانٹک ہو جاؤ آیا صاحب ہم لوگ یہاں ایک اور سٹویشن میں فز گئے ہیں ماما کو بتا چل گیا تو وہ ہشر کر دیں گی کچھ نہیں ہوگا دارلنگ پریشان مت ہو میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہیں گی پتہ کیوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ گھر واپس ضرور مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی ماما کو کیا کروں سچ بتا دو سچ بتا دو ٹو فنی اوف اللہ ایاز جہاں ہم سو رہے ہیں وہ ہمارا گڑ نہیں ہے گیزم تم نے چو کچھ کیا اس کے لئے بہت شکریہ تمہیں پتہ ہے اجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا لیکن تھینک گوڑ تم مجھے کل راج مل گئیں برنا نہ جانے کیا ہوتا تم نے دیکھا نہ انہوں نے کیا کیا مجھے زمانے کے زامنے بدنام کر دیا کیوں انہوں نے مجھے تیرا کا عطا سمجھا سمجھتی کیا ہے وہ یہ کیسا عشق ہے یہ کیسا درد ہے یہ تُو ہی بتا تُجھے خبر ہے میں تجھ میں کہیں تُو مجھ میں کہیں یہ تیرا ہے قمار یہ تیرا درد ہے تُو مجھے تُو مجھے